تو گائز آج کی ویڈیو بہت جیدہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم کرنے والے ہیں ہائیسٹ وہ بھی ہوئی بینک میں جا کر روبری کرنے والے ہیں بہت جیدہ تگڑی تو گائز یہ روبری بہت جیدہ رسکی ہے اس لئے آپ کو جرور مچائے گا تو گائز یار ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھنا اور ایسی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے گنگ سر نیو آلینس کی تو چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ایسی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں تو گائز یار جلدی سے شروع کرتے ہیں یو سب گائز کیسے ہو سبھی لوگ تو گائز یار آج ہم لوگ تو بارک کے سکے لے جا رہے ہیں گینگسٹر نیو آلینس تو گائز یار جیسا کہ آپ سبھی لوگ کو یاد ہوگا کی لاس ٹائم ہم نے اپنا پورا کا پورا منشن کو اپگریٹ کرا لیا تھا تو اپگریٹ کرانے کے بعد پورا میں نے آپ کو ایکسپلور کر آیا تھا اگر آپ نے سے پہلے والی گینگسٹر نیو آلینس کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو چل دیس لیا کر دیکھ لو اس میں میں نے اپنا گھر پورا ایکسپلور کر آیا ہے تو گائز یار ایکسپلور کرانے کے بعد ہمارے پاس ایلائن کا فرین ایلائن کا کول آیا تھا اور ایلائن نے ہمیں فرین کول پر بھائی اتنی گھرری نیوز دی ہے تو گائز یار ابھی ہم بہت بڑی رابری کرنے جانے والے ہیں بینک میں اور اس کے لیے دو بندے کوئی باہر سے بھی آئے جو کی ایلائن کے فرینڈ ہیں اور ان بندوں کو بھی اس نے کسی لوکیشن پر بلا لیا ہمیں بھی بلا رہا تھا ابھی فلال یار یہاں سے جتنا کیش آیا تھا وہ ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے اور گائز ابھی فلال ہم جانے والے ہیں وہی لوکیشن پر جہاں پر ہمیں ایلائن نے بلایا ہے تو گائز یار جلدی سے بینہ وقت کو آئے جلدی چلتی ہیں یارو سب پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ای چینل کو سبسکرائب جلور کر دینا اور اگر انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو کل لینا وہاں پر میں فری فائر کے میمز وغیرہ بنا کے ڈالتا رہا ہوں تو گائز یار ابھی فلال ہم جانے والے ہیں ایلائن کی دیگئی لوکیشن پر اور رانچ کی ویڈیو بہت زیادہ کر رہی ہے مطلب تک رہی ہے تو گائز یار جلدی سے چلتے ہیں گائز یار ابھی فلال رات کے بھئی جار بج رہے ہیں تو گائز یار صبح ہونے والی ہے اور یہ ہی لوکیشن پر تھی یہاں پر ہمیں اس نے بلایا تھا تو گائز یار پرفیکٹلی گاری کو پاک کر دیتے ہیں نہیں تو بھئی پال فال دو میں چالن وغیرہ ہو جائے ویسے ہی تو پیسے نہیں ہیں تو کیائز یار مجھا کر رہا ہوں چالن وغیرہ ایز کوئی چیز نہیں ہے تو گائز یار یہاں پر بیٹ کرتے ہیں تو گائز یار ابھی فلال یہ بندے یہاں پر آ چکے ہیں جو دو بندے آپ کو بتایا تھا из کا نام تھے دکس ایک نام تھے ایک نام تھے دکس ایک نام تھے اس میں یہاں پر اس llegarоїing وغیرہdad لگ چکے ہیں تو کائزر ان کی بات جلدی سے سن لیتے ہیں ذرا بھی فلال پوری پوری بات ہو گئی ہے تو کائزر آنچ کی جو روبری ہے بہت زیادہ تکڑی ہونے والی ہے تو کائزر ایک بندہ ہماری کارڈی میں بیٹھ چکا ہے جس کا نام ہے ٹکس یہ ہمارے ساتھ فلال جانے والا ہے کیونکہ جب ہم روبری کرنے چاہیں گے تو کائزر ہم پہ جو ہم تو مین گیٹس ہے وہاں نکلیں گے جب پولیس وغیرہ باہر آ جائے گی تو کائزر یہ جو ہمارے ساتھ بندہ جا رہا ہے یہ پیچھے والے گیٹس ہے یہ کیش سارا کیش لے کے نکل جائے گا اور پولیس والوں کا دیان صرف ہم پر ہی ہوگا تو کائزر اس سے یہ فائدہ ہے کہ سیفٹی رہ گی مطلب کیش کی جو کیش ہے اس کو کوئی اور نہیں لے پائے گا پولیس وغیرہ تو کائزر ہم نے پولیس کو ڈسٹریکٹ کر دیا ہے یہاں پر تو کائزر جو لوکیشن جس بینک میں جانا ہے وہ آنے ہی والا ہے تو کائزر یہاں پر سے اور آگے چلتے ہیں جس بینک میں ہمیں جانا ہے وہ بہت بڑا بینک ہے اور جو ایلائن ہے اس نے بتایا ہے کہ اس کی اندر جا کے سب سے پہلے ہمیں دو سیکریٹی رومز ہوں گے اس کو ڈسٹرائی کر دینا ہے نہیں تو ہم سی سی ٹی وغیرہ میں آ جائیں گے اور کائزر سب سے خطر نہ گوا اس میں جو لوکر ہے وہ ان سیکریٹی مونیٹر سے اس سے کنٹرول ہوتا ہے اگر ہم اس کنٹرولرز کو اگر ہم ڈسٹرائی کر دیتے ہیں مونیٹرز وغیرہ کو تو کائزر ہمارا کام ہو سکتا ہے کائزر ابھی کارڈی یہاں ہی پر پاک کر دیتے ہیں کیونکہ جب یہ ایک اور ہمارا فرینڈ ہے یہ جب کیش لے کے سارا کا سارا کیش لے کے یہاں سے جائے گا تو اس کو کار کی ضرورت پڑے گی یہاں پر بہت زیادہ سیکریٹی ہو جائے ہمیں ایلائن نے دیکھئے کیونکہ آپ جانتے ہی ہو ایلائن بہت ڈگڑا ہیکر بھی کہہ سکتے ہیں بہت بروڑ مائنڈیڈ ہے نیکس لیول دماغ ہے اس کا تو کائزر ابھی فلال اس نے بھی گن نکال دی ہے ابھی فلال ہم دونوں ہونے والے ہیں اندر اندر اس سے پہلے آپ پہلے سیکریٹی دیکھ لیتے ہیں تو کائزر سیکریٹی نے فلال میں کی حمل دیکھ لیا ہے تو کائزر ابھی اپنا فرینڈ تو بولی بانے بیسٹ ہو جگا ہے تو ہمیں ابھی جلدی سے مارا ہے تو سیدھے سادھے بندیوں پیسے جمع کرنے آئے ہوگے ہم تو مارے ہی پیسر لے جا رہے ہیں تم نکل جاؤ تو بھائی یہ بھی گیا ابھی بھائی کتنی آٹو رائیفلز خطرنا کیا ہماری ایک مارتے ہیں پیچھے جاکا گرتا ہے بندہ تو کائزر ابھی فلال نیچے کے بندے تو ہمیں لگ رہا ہے پروکس ہم نے رپٹا ہی لیا لیکن ایک بندہ بھی بھی ہے جو پیچھے نئی ہیں جلو کائزر ابھی فلال ہم اوپر جاتے ہیں تو کائزر اس نے بتایا تھا کہ کوئی سی گرانڈ فلور پر دیکھ لیا آپ کو مل جائے گا وہ سیکرریٹی روم تو کائزر ابھی فلال یہاں پر چیک کرتے ہیں یہاں پر رہ گی نہیں تو کائزر یہ وہ لوکر ہے جس کی ایلائن نے بات کر لی تھی اس پر ہم کتنی بھائی گرنٹ ڈال لو کچھ کر لو لیکن یہ کھولے گا نہیں یہ سب انفرمیشن ہمیں ایلائن کی تو کائزر ابھی فلال ہمیں وہ سیکرریٹی رومز دیکھنے پڑیں گے پھر اس کے بعد اگر جو کیش ہے جو نکلے گا کیش وہ ہم ڈکس کو دے دیں گے اور وہ یہاں سے نکل جائے گا اور پولیس والے گردھیان صرف ہم پر رہے گا تو کائزر یہ پلان بہت تگڑا کس نے بنایا تھا ایلائن نے بنایا تھا تو کائزر ابھی فلال دیکھتے ہیں سیکرریٹی رومز بھائی سامنے ہی ہیں تو کائزر آپ دیکھ ہی پا رہے ہوگئے سامنے سیکرریٹی کچھ مانیٹرز رکھے ہیں تو کائزر ان کو جلدی سے پاس میں آگئے دیسٹرائی کر دیتے ہیں نہیں تو یار اگر آپ سیسٹیوی میں آگئے تو بہت بڑی کر بڑ ہو جائے گی تو چلو کائزر ابھی فلال ایک ہم نے جو مانیٹرز کا سیٹ تھا اسے دیسٹرائی کر دیا تو کائزر اس کی آواز بہت دے جائی تھی جب یہ دیسٹرائی ہوا تھا تو اور پیوائی سیکرریٹی یہاں پر آ چکی ہے تو کائزر ابھی فلال بہت بڑی کر بڑ ہو چکی ہے تو کائزر جلدی سے ان سب کو بھی کھل گتم کر کے اپنا کیش لے کے چلتے ہیں تو کائزر آپ کو پتہ ہی کیش ہم فور پارٹس میں ڈیوائٹ ہونے والا ہے ایک ہم میں اور ایلائن میں اور یہ ڈکس اور اسمیت میں تو کائزر ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اسمیت اور ایلائن ہماری چوبری میں شامل نہیں ہے وہ وہاں سے ہی ہمیں کمانڈ دے رہے ہیں ایسا ایسا کرو تو کائزر یہ سیکرریٹی ہوت تھا اس کو بھی مار دیا تو کائزر آپ دیکھتے ہیں اس میں تو اچھے لو کائزر ابھی فلال یہ کھل چکا ہے اور اندر بیف کیس بہت سارے بڑے رکھے ہیں تو کائزر جلدی سے ان سب کو فلال کلیکٹ کر کے اپنے دوست دکس کو دے دیتے ہیں کائزر ابھی فلال جتنا بھی کیش تھا میں نے سب کلیکٹ کر کے اپنے فرین ڈکس کو دے دیا اور انہا بھی ایلائن کا میسیج آیا وہ کہہ رہا ہے کہ تم جلدی جتنا ہو سکے باہر نکلو اور جو ڈکس ہے اس کو پیچھوارے گیٹ سے باہر کر دو کیونکہ جو دیکھ سکتے ہو آپ پولیس پوری کی پوری باہر آ چکی ہے تو کائزر یہ اچھی بات بھی ہم نے ڈکس کو سمیں پہ باہر نکلوا دیا تو کائزر ابھی فلال اسمیت کا بھی ایک میسیج آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہے وہاں ہم کسی اور آئیلینڈ پر نکل جائیں گے ابھی فلال کچھ دن تک انڈرگراؤنڈ رہنا پڑے گا کیونکہ آپ سے دیکھ ہی پا رہا ہے یہ جو پولیس ہے اس نے ہمارا چہرہ دیکھ لیا ہے تو کائزر ابھی فلال ماسک ہوگی رہا پر لگانے ہوگا ہے اگر ماسک لگا لیتے تو کائزر بہت 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 بڑی آ رہا ہے لے کے نہیں آ رہا کیا ہی کر سکتے ہیں ماسک اس ٹائم ہم نے نہیں دیکھا اور آرکار ہوگی رہا ہم اتنے اچھے پہن کے نہیں آئے تھے تو کائزر جو لوکیشن دی ہے ڈکس نے اسمیت نے اس پہ جلدی سے چلتے ہیں تو کائزر چلنا کیا ہے وہ لوکیشن آنے ہی والی ہے کائزر ابھی فلال ہم پہنچ گئے ہیں اپنے دوست اسمیت کے پاس اور اسمیت بورٹ لے کے آ چکا ہے تو کائزر ابھی فلال ہم اس میں بیٹھ کے جانے والا ہیں دوسرے آئیلنڈ پر تو کائزر ابھی فلال بہت بڑی کر بڑ ہوئی ہے کیونکہ جو ہمارا فیس تھا وہ پولیس نے دیکھ لیا ہے اب مجھے پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہونے والا ہے تو چلو کائزر اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا چینل پر نہیں ہوئی چلو سبسکرائب کر دینا انسٹرگام پر فالو بک کر لینا اور بہت بڑی کر بڑ ہو چکی ہے اور ان جو پیسے ہیں ان کو ہم اپنے گھر میں یا گاڑی میں لگانے والے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں